خبر دیاب کو اسلام آباد میں انصداد دہشت گردی عدالت نے بانی پیٹے کی بہنوں علیمہ خان اور عزمہ خان کی زمانت منظور کر لی ہے انصداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنہ زلکر نیر نے زمانتیں منظور کی ہیں عدالت نے بیس بیس ہزار روپے مشلقوں پر زمانت منظور کی ہے اسلام آباد انصداد دہشت گردی عدالت نے بانی پیٹے کی بہنوں علیمہ خان اور عزمہ خان کی زمانت منظور کر لی ہے انصداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنان زلکر نیر نے زمانتیں منظور کی ہیں عدالت نے بیس بیس ہزار روپے مشلقوں پر زمانت منظور کی ہے تفصیل آج جانتے ہیں حاشر احسن سے بتائے گا حاشر جوگ میں پی ٹی اے کے اتجاز کے بائی سے گرفتاریوں کا معاملہ اس موقع پر بانی پی ٹی اے کی دو بین علیمہ خان اور رضمہ خان کو بھی پولیس کی جانے سے گرفتار کیا گیا اور یہاں پر آج ان کی زمانت بعد گرفتاری پر سماتی اور انصداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنان محمد زلکر نیر کے عدالت میں یہ سماتی اور جہاں پر پرسکیوٹر کی جانے سے یہ کہا گیا کہ علیمہ خان اور رضمہ خان کی جانے سے منصوبہ بنایا گیا تھا پارلیمنٹ ہاؤس اور اس کے ساتھ سپریم کوت پر حملے کا اور اس والے سے وہ تمام جو ملزمان اس مقدمے میں دیگر بھی گرفتار ہیں ان کے ساتھ بقاعدہ طور پر ایک میٹنگ کی گئی تھی اور میٹی کے اندر یہ تمام طرح چیزیں جوہاں وہ تیہ کی گئی تھی جس کے بعد جو عدالت ہے اس کی جانے سے یہ تمام جو دلائل ہیں پرسکیوٹر کے وہ سنے اور جس کے بعد عدالت کی جانے سے یہ زمانت جوہاں وہ منظور کر لے گی تھی کیونکہ پرسکیوٹر پرسکیوشن کی جانے سے عدالت کے اندر ایکار نہیں پیش کیا گیا تھا جس کے بعد زمانت کا فیصلہ اس سے قبل نہیں ہوتا گیا تھا لیکن آج کی سماعت اندر عدالت کی جانے سے یہ فیصلہ جوہاں وہ سنا دیا گیا اور علیمہ خان اور رضمہ خان کی جو زمانتیں ہیں وہ دونوں بہنوں کی زمانتیں منظور کر لی گئی ہیں بیس ہزار کے مچالکوں کی عدالت کی جان سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر دونوں کسی اور مقدمے کے اندر مطلوب نہیں ہے تو ان کو رہا کیا جائے